نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابو بکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جناب سیدنا بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف حضور دے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار جرہا سینے سے تو لگ جا اب حضرت بلال دوڑے دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں ورداشت کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا تو انہیں بڑے دکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پہ گام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرت خجیزت القبرہ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتے ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادی عطا فرما دی وفہ شار بی بی اندر سے اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برطن کے اندر خجورے لے کے آئیں ایک برطن میں خجورے اب لاکہ جب خجورے رکھی نہ تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا خجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں تو حضور نے فرمایا نا ابوبکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا میری باری ہے حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت خجوریں سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھٹلیا اٹھار کے خجور ایک سائیڈ پہ کرتے وہ نرم خجور رسول جب میری طرف بڑھاتے حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا کرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولے میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا دودھ پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا تو جنابہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا دواتی نہیں میں تو جفاقہ شاتمیوں محنت کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی